ہلو فرنڈز یادی آپ تیگنن سے کیلئے ٹرائی کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ نہیں لگ پا رہا ہے اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی دونوں طرف کی ٹیوبز بند ہیں یا جو فیلوپین ٹیوب بلوکڈ ہیں تو کیا یہ دوربین سے کھولی جا سکتی ہے میں ڈاکٹر سوشیلہ سیننگ گائنیکلوجسٹ رمکسٹیشن آج اسی سوال کا جواب دے رہی ہوں کیا دوربین سے دونوں طرف کی جو فیلوپین ٹیوب بلوکڈ ہیں کھولی جا سکتی ہے جواب ہے ہاں یادی ٹیوبز بہت زیادہ طریقے سے ڈیمیج نہیں ہیں کیونکہ چپکی ہوئی ہے تو ان کو دوربین ڈال کر تار سے کھلا جا سکتا ہے یہ جو پروسیجر ہم کرتے ہیں اس کو ہسٹروسکوپی بولتے ہیں نیچے سے بچے دانی کے اندر دوربین ڈال کی پہلے دونوں طرف کی جو ٹیوب کی اوپننگ ہوتی بچے دانی کے اندر ان کو چیک کیا جاتا ہے پھر نیچے سے پتلا وائر جیسی چیز ڈال کر گرہ کھلا جاتا ہے جو بلوکیج ہوتا ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے پھر اس کے اندر اس کے اندر نورمل سلائن یعنی پانی ہوتا ہے اس کو پش کیا جاتا ہے اندر سے پریشر سے ڈالا جاتا ہے جس سے اندر جو بھی کچھرا ہے جو بھی ميوکس ہے یا بلڈ کے کلورٹس ہے جو مہینہ آنے کے بات یا ان Future دونوں کاران جما ہو جاتے ہیں ان سب کو اس میں سے کلین کر دیا جاتا ہے یعنی کچھوپ کے دھلائی ہو جاتا ہے اور جو بلوکیج ہے وہ کھل جاتا ہے اب اس کو چیٹ کرنے کے لئے پیٹ میں دوربین بھی ڈالنے پڑتی ہے جس کو کہ لپروسکوپی کہا جاتا ہے کیونکہ جو دوربین سے پیٹ کے اندر کا حصہ ہم دیکھتے ہیں وہ یوٹرس اور یوٹرس کے دونوں درف کی نلیا یہ اوپر سے دیکھا جاتا ہے اور جب اندر سے دیکھنا ہے تو نیچے سے دوربین ڈالی جاتا ہے اس لئے دونوں پروسیجر ساتھ ساتھ کیے جاتے ہیں اس پوری پروسیجر کو ہم ڈائیگنوستک ہسٹروسکوپی لپروسکوپی کہتے ہیں جس کو کہ آپ لوگ جسے بچہ نہیں لگنے کی جانچ یا دوربین کی جانچ بھی کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ جب نیچے سے اس میں دوائی پوش کی جاتی ہے پانی پوش کیا جاتا ہے سفائی کے لئے تو وہ بھی ساتھ میں ہی کیا جاتا ہے تو پیٹ میں دوربین ڈال کر یہ کنفرم کر لیا جاتا ہے کہ نیچے سے جو پانی پوش کیا ہے یا رنگین پانی ڈالا ہے وہ ٹیوب میں سے باہر نکل کی آرہا ہے نہیں آرہا ہے اس طریقے سے کمپلیٹ پروسیجر ہونے سے جو بلوک کے جائے وہ کھل جاتا ہے اور آگے آپ کی نارمل پرگننسی ہونے کا راستہ بھی کھل جاتا ہے تو اگر آپ کی بھی ٹیوبز آپ کو بلوک بتائی گئی ہے اور ایچ ایس جی تیسٹ کے اندر بلوک بتائی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی کھلنے کے بہت زیادہ امید ہوتی ہے کیونکہ ایچ ایس جی تیسٹ فیفٹی فیفٹی ہوتا ہے یعنی کہ یعنی اس میں بلوک بتائی گئی ہے تو فیفٹی پسنٹ چانسز ہی ہیں کہ وہ بلوک ہوں گی فیفٹی پسنٹ کیسز میں کھلی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ درد میں سپازم کی قارن کیوںکہ سکوٹ جانے کی قارن وہ جو تیسٹ ہوتا ہے وہ بلوک بتا دیتا ہے یا نیگٹیب آجاتا ہے اور جب جنرل انسی سے یعنی پوری بیوشی دے کی دوبین کی جانچ کی جاتی ہے تو وہ ٹیوبز کھلی ہوتی ہیں دوسرا یدی اس میں کوئی چھوٹا موڑا کچھرا ہوتا ہے تو پانی کے پریشر سے ساف ہو جاتا ہے تیسرا یدی اس کے اندر چھوٹا موڑا کوئی چپ کی ہوئی ہے کوئی بلوکی چاہتا ہے تو تار ڈال کے کھولا جا سکتا ہے جس کو ہسٹروسکوپک کینولیشن کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے بند ٹیوب میں آپ بلکل نیراش نہیں ہوئی ہے اپنے گینی کے ڈاکٹر سے ملیے توربین سے جانچ کروائیے اور علاج کروائیے اور آئی وی ایف پہ بہت سارا پیسہ ڈائریکلی کھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے توربین کی جانچ اور علاج سے آپ کو نورمل پرگنسی بھی سمبھو ہے